اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّبَاءِ بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے مخفی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی سیچویشن کیا ہے وہ تو مولا جانتا ہی ہے اس سے تو کوئی چیز پوشید آ نہیں پھر امتحان کیوں بھئی دیکھیں نا کبھی کبھی دیندار نیک بندہ کسی امتحان میں گرفتار ہوتا ہے تو حدیس ہوتا ہے یہ اتنا اچھا حد میں اور اتنی پریشانی میں کیوں اور گناہ کرنے والا موج مستی میں کیوں ذہن میں سوال کھڑا ہوتا ہے تو یاد رکھیں نیک بندے کو امتحان میں پروردگار گرفتار کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں اس بندے کا میں جتنا بھی امتحان دوں جتنی بھی تکلیف میں اس کو گرفتار کروں لیکن یہ میری محبت میں گرفتار ہے کبھی میری محبت کا دامن چھوڑے اس لئے مولا علی سے پوچھا گیا کہ گناہ کی سزا کسے کہتے ہیں اور امتحان کسے کہتے ہیں کبھی انسان کہتا ہے کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے کہتا ہے انسان تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ ہم کیسے جانے کی یہ اس کو گناہ کی سزا مل رہی ہے یا امتحان تو قربان جائیے مولا علی کا رماللہ تعالی وجہو الكریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی بندہ خدا سے قریب ہو جائے تو یہ امتحان ہے پر خدا سے دور ہو جائے تو یہ گناہ کی سزا ہے تو آزمائش اور امتحان اس لیے ہے تاکہ بندوں کے سامنے اس کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام تو یہ امتحان نہ لیا جاتا تو ان کی قربانی کی سنت کو زندہ کون کرتا اور ان کے مقام اور ان کی عظمت دلے مجندر بیٹ کی کہتے اگر وہ قربانی نہ دیتے اور قربانی کے لیے تیار نہ ہوتے تو یہ امتحان در حقیقت اس لیے تھا کہ میں نے جس کو خلیل بنایا ہے ذرا دیکھو وہ ایسا میرا خلیل ہے ابراہیم کہ اگر میں کہتوں کہ بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دے تو میرا خلیل اس سے بھی گریز نہیں کرے گا وہ بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے بیٹے کی گردن پر چھوڑی 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 چھوڑی